آپ لوگوں نے کبھی نہ کبھی ریل میں سفر ضرور کیا ہوگا اگر بھارتی ریلوے میں آپ سفر کرتے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ جو اسٹیشن ہوتے ہیں وہاں پر آپ کو کئی سارے دکانے مل جاتی جہاں کسی میں چائے مل جائے گی کسی میں کافی مل جائے گی کسی میں بسکوٹ مل جائے گی اور کچھ دکانے ایسی بھی ہوتی ہیں جہاں پر آپ کو فل بھی مل جاتے ہیں تو یہ جو دکانے ہوتے ہیں کیا یہ سرکاری کرمچاری چلاتے ہیں یا پھر کوئی پرائیوٹ بندہ یا جیسے ہم آپ جیسے ویاپاری اسے چلا سکتے ہیں اور اگر چلا سکتے ہیں تو کن کن چیزوں کی ریکوائرمنٹ ہوگی اور کس طریقے سے آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں ریلوے سٹیشن پر اپنی دکان آج کی اس ویڈیو میں آپ کو یہ پوری جانکاری ملنے والی ہے تو ویڈیو کو لاش تک ضرور دیکھئے گا ہیلو اینڈ ویلکم فرینڈز میرا نام ہے انوپ سنگھ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل اسی طریقے سے ہائی کالیٹی ایڈیوکیشنل ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں اور ہاں ساتھ میں آنے والے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کسی بھی لیٹسٹ ویڈیو کی لیٹسٹ اپ ڈیٹ مس نہ کر سکے سو لیٹس گیٹ سٹارٹ تو پہلا کوششن یہاں پر آتا ہے کیا یہ ایک سرکاری کرمچاری ہی سٹارٹ کر سکتا ہے یا پھر کوئی بھی ویہا پاری تو دیکھئے اس میں کوئی بھی یہ نہیں ہے کہ اگر سرکاری بندہ ہے ریلوے میں کام کرتا ہے تب ہی وہ اسے سٹارٹ کرے کوئی بھی بندہ اسے سٹارٹ کر سکتا ہے تو یہاں پر کچھ requirements ہیں ان کی بات کر لیتے ہیں سب سے پہلی چیز جو آپ کے پاس ہونی چاہیے وہ آپ کے پاس کوئی ایسا document ہونا چاہیے جس سے پتا چلے کہ آپ بھارتی ناغرک ہو وہ pen card ہو سکتا ہے وہ آدھار card ہو سکتا ہے یا پھر وہ driving license بھی ہو سکتا ہے چلے گا دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ citizen of India ہونے چاہیے اگر آپ citizen of India نہیں ہیں تو آپ اسے سٹارٹ نہیں کر سکتے ہیں اور تیسری چیز یہ ہے کہ آپ کے پاس کم سے کم پچاس ہزار سے پانچ لاکھ تک پیسہ ہونا چاہیے جسے آپ invest کریں گے اس دکان کو شروع کرنے کے لئے اور ایک most important چیز یہ ہے جو railway مانگتی ہے یہاں پر کہ جو بھی دکاندار ہو جو بھی اس دکان کو سنچالت کرے گا وہ customer سے اچھا ویوہار کرے اور وہ پاگل نہ ہو مطلب اس کا مانسک سنتولن جو ہے وہ پوری طریقے سے صحیح ہونا چاہیے اور اس کی report بھی آپ کو دینی پڑے گی اگر آپ کا مانسک سنتولن ٹھیک نہیں ہوا تو ایسے case میں آپ کو سمسیہ ہو سکتی ہے تو اب بات کرتے ہیں کہ آپ اس کے لئے apply کیسے کر سکتے ہیں اور کیسے اپنے station پر یا پھر جس بھی station پر آپ shop start کرنا چاہتے ہیں وہاں پر start کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو Indian Railways کی official website پر جانا ہوگا جو کی ہے www.indiansrailways.gov.in وہاں پر جا کر آپ کو tender کے option پر click کرنا ہوگا آپ tender کے option پر click کریں گے تو وہاں پر آپ جس station میں اپنی دکان کھولنا چاہتے ہیں start کرنا چاہتے ہیں اس station پر جا کر دیکھیں گے کوئی tender available ہے یا پھر نہیں ہے اگر available ہوگا تو وہاں پر جا کر آپ apply کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کے جو جو documents وہاں مانگے جائیں گے وہ سارے documents آپ کو submit کرنے ہوں گے اور اس کے بعد اس file کو download کر کے سارے documents کے ساتھ اپنے نجدی کی IDM office میں جا کر جمع کر دینا ہوگا ان سبھی کاغجوں کو آپ کے سارے documents جو ہوں گے ان کو verify کیا جائے گا کیا آپ کے documents صحیح ہیں یا پھر نہیں ہیں اس process میں جو ہے آپ کے وہ ساتھ دن سے ایک مہینے کا time لگ سکتا ہے اور اس کے بعد یہ railway جو ہے آپ کے گھر میں letter ایک بھیجے گا اس letter کے آپ کے گھر میں پہنچنے کے بعد آپ اس railway station پر اپنی shop start کر سکتے ہیں پر اس میں آپ government ہم سے کتنا لے گی تو دیکھیں اگر کسی بڑے station میں آپ نے apply کیا ہے اور آپ کو tender مل جاتا ہے تو وہاں کمائی آپ کی بہت زیادہ ہونے والی اس لئے railway جو ہے وہ کم سے کم آپ کی profit کا 20 سے 30% اپنے پاس رکھے گا اور ساتھ ہی آپ کو ایک سوچی بھی دے گا کہ جو بھی سمان ہے اس کو آپ اس rate سے زیادہ نہیں بیچ سکتے ہیں ویسے کیا کرتے تھے جو دکاندار ہوتے تھے railway پر اگر کوئی بسکوٹ کی قیمت ہے بھئی 5 روپے وہ اس کو بیچ رہے ہیں 25 روپے کی کیونکہ اب یاتری کی ضرورت ہے اس کو لینا ہے مجبوری میں اسے لینا پڑتا تھا تو اب یہ نہ کر سکے یہاں railway stations پر اس لیے railway کا نیا نیم آیا جس کے تحت وہ ہر جو بھی کارنر ہوگا جو بھی شاپ ہوگا اس پر ایک list لگا کے رکھ دیں گے کہ یہ product اس سے زیادہ آپ نہیں بیچ سکتے ہیں اور customers اسے پڑھیں گے اور اس سے زیادہ وہ نہیں خریدیں گے پر پھر بھی یہاں پر جو products ہیں وہ ابھی بھی اگر آپ کسی چھوٹے ایریا میں کسی چھوٹے station پر ہیں تو وہاں پر آپ کی جو پیسے ہیں یہ تھوڑے سے کم لے گا railway اب main point یہاں پر بات کرتے ہیں کہ اس میں آپ کی کمائی کتنی ہوگی تو یہاں پر ہم example لیتے ہیں railway میں بکھنے والی چائے کا مال لیجئے کوئی چائے کے دکان ہے وہاں پر جاتے ہو آپ ایک دن میں ایک rail تو آتی نہیں ہے 200 rail نکلتی رہتی ہیں اگر آپ کسی اچھے station پر موجود ہیں تو وہاں ایک rail اگر رکی اس میں سے 50 لوگوں نے چائے خریدا 10 روپے سے نیچے کوئی چائے نہیں بکھتی ہے مجھے بھی پتہ ریلوے میں اگر آپ نے سفر کی ہے تو 10 روپے کی چائے اس کو بنانے میں 2 سے 3 روپے کا کسٹ آیا ہے مان لیے آپ سکتے ہو کی 8 سے 10 ہجار روپے آپ کے صرف چائے والے کماتے ہیں ریلوے اسٹیشن پر جو ہوتے ہیں پر وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کی ریل کتنے آتی ہیں کتنی دیر تک رکتی ہیں کتنی ماترہ میں آپ کے اسٹیشن سے ریل نکلتی ہیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا میں مل تو آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے جائے ہند بندے ماترم